موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین پاکستان کا جو کونسٹوٹیوشنز ہے وہ بہت اہم ایک کتاب ہے قرآن مجید فرخان حمید کے بعد کسی بھی ریاست کے لیے اس کا کونسٹوٹیوشن بہت اہم ہوتا ہے تو پاکستان کے آئین کے جو آرٹیکل ہے سولہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ سیاسی جلسے جلوس کرے اور اسی طرح ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو بھی آزادی ہے جب ہر فرد کو آزادی ہے لیکن پورا من طریقے سے کوئی اصلے کے ساتھ نہیں بلکل آزادی ہے آپ کریں دوسری طرف کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لائن آنڈر سیچویشن پیدا ہوتا ہے تو اس کا اختیار ہے وفاقی حکومت کے پاس بوری منسٹری ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں یہ بھی آئین کے اختیارات میں ہیں جو وفاقی حکومت کے پاس ہیں ایون وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار بھی ہے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایسے موقع پہ فوج کو بلائے جائے تو فوج وفاقی حکومت کے ماتحت ادارہ ہے وہ آئے گی بلانے پہ وزیراعظم کے کہنے پہ نہیں ہے ایک بات کلیر کر دوں یہاں پہ وزیراعظم کے کہنے پہ نہیں آئے گی فوج فوج آئے گی وفاقی حکومت کے کہنے پہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا اب آگے آئیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہیں لیکن کیا وجوہات ہے کیا وجوہات ہے کہ اگر مولانا صاحب یا اپوزیشنز کوئی مارچ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مطالبہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ پرامن ہے تو ٹھیک ہے حکومت اس کو ہینڈل کرے لیکن ایسے موقع پہ وزیراعظم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہانا کہ فوج ان کے ماتاحت ادارہ ہے یعنی وفاقی حکومت کا تو کیا وجوہات ہے کہ وزیراعظم یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ فوج حکومت کے پیچھے ہے اور میں استفاہ نہیں دوں گا اگر آپ کو استفاہ نہیں دینا ہے تو مت دیں لیکن یہ کہنا کہ فوج حکومت کے پیچھے تو میرا سوال ہے آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی تحت کے تحت صرف آپ کی حکومت کے پیچھے فوج نہیں ہے ہر حکومت پاکستان جو الیکٹڈ حکومت ہے انڈیپینڈن حکومت ہے وفاقی حکومت ہے آئین کے ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج ان کے ماں تحت ہے تو یہاں پر یہ سوال کہ فوج حکومت کے پیچھے ہے اور میں استفاہ نہیں دوں گا تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس احتجاج میں یا اس سیاسی اپوزیشن کے احتجاج کے بنیاد پر جو انہوں نے آپ کی استفاہ مانگا ہے اس میں فوج کی انوالمنٹ کی کیا ضرورت ہے فوج کو کیوں گسیڑا جا رہا ہے فوج کو کیوں لائے جا رہا ہے ہانا کہ فوج ہر وفاقی حکومت کے ماں تحت ہے آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت ہے تو اس ایشو پہ بات کریں گے تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ دونوں ملک و قوم کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن کہتی ہے عوام کی حالت بہت خراب ہے ملک خطرات میں ہیں بوران ہیں لیکن وہ آزادی مارچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے آزادی مارچ کرنا ہے تو ہم حکومت کو بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ملک بہت خطرے میں ہیں حالات چاروں طرف بڑا خطرات ہیں ملک بہت برے حالات میں ہیں عوام بہت مشکلات میں ہیں اور ایک اسطفہ مانگا جا رہا ہے وزیر آزم کا وہ کہتے ہیں کسی اس صورت میں نہیں دوں گا دونوں ملکی مسائل کی بات کر رہے ہیں لیکن ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ وہ آزادی مارچ ختم کر رہے ہیں نہ وزیر آزم اسطفہ دینے کو تیار ہیں اسی شروع بھی بات کروں گا موقع ابن اللہ تو میاں نواز شریف صاحب کی صحت اور عاصف علی زدادی صحت کے صحت کے بھی بات کروں گا آئیے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہے جناب شیخ وقاس اکرم صاحب سابق وفاقی وزیر سینئر سیاست دان آپ کا شکریہ میرے ساتھ ہیں چودری جعفر اقبال صاحب سابق وزیر مملکت رہنما مسلم لیگ نون آپ کا ہی بہت شکریہ اور میرے ساتھ عثمان ڈار ہیں معامل خصوصی براہ وزیر آزم یوت پروگرام سب سے پہلے میں آتا ہوں جناب شیخ وقاس اکرم صاحب کے پر سر میں نے یہ کچھ آرٹیکلز بتائے آرٹیکل سکسٹین بتائے آزادی سیاست کی کریں جمہور بس یہ ہے کہ جی کوئی پرتشدد نہ ہو یہ بھی میں نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیف کے تحت فوج وفاقی حکومت کے ماتحت ہے آپ اور ان چیزوں کو کوئی لائن آڈر پیش آتا ہے ضرور وفاقی حکومت کنٹرول کرے اسے اختیار ہے اور فوج کو بلائے ٹو فورٹی فائیف کے تحت بلالے لیکن یہاں پر ایک احتجاجی کال ہے جس کو آئین کے آرٹیکل سکسٹین کے تحت تعفض حاصل ہے پور امن طریقے سے وہاں ایک مطالبہ ہے کہ وزیراعظم استفعہ دیں یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وزیراعظم دے رہے ہیں کہ فوج حکومت کے پیچھے ہے میں استفعہ نہیں دوں گا اس کا کیا مطلب ہے سب کیا کہیں گے دیکھیں ڈاکس اب جن دو آرٹیکلز کا آپ نے ذکر کیا ہے آبیسلی وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے اور یہ پاکستان کی ہر غیر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر احتجاج کرنا چاہیں اور جب تک کہ وہ احتجاج پر امن رہے ان کو کسی بھی حوالے سے احتجاج کرنے سے روکا نہیں جا سکتا آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے کچھ لوگ ہائی کورٹ میں اس مارچ کو اور اس احتجاج کو چیلنج کرنے کے حوالے سے گئے کہ اسلام آباد میں کچھ ہو سکتا ہے مگر اس پہ عدالت نے بڑا واضح رولنگ دے دی کہ یہ ایڈمیسٹریشن کا معاملہ ہے احتجاج ان کا حق ہے ایڈمیسٹریشن کا کام ہے تو پروٹیکٹ سبجیکٹس اور وہ ان کو کرنا چاہیے سو آپ جائیں اپنا کام کریں جب تک کہ چیزیں پر امن ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک تو وہ دھرنا یہاں پہ پہنچا نہیں ہے ازادی مارچ شروع نہیں ہوا ہے چیزیں اس سے پہلے بکلات کا شکار ہو گئی ہیں اس سے پہلے ہی جو ہے وہ موٹ سونگز ہم نے دونوں طرف دیکھے ہیں اپوزیشن کی طرف بھی دیکھے ہیں ہم نے گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھے ہیں ہم نے دونوں کے بڑے بڑے بیانات دیکھے ہیں بڑی آکڑخانیاں دیکھی ہیں دونوں گھروں کی دیکھی ہیں اور اس کے بعد ملٹ ہوتے ہوئے بھی ان کو پچھلے دو چار دنوں میں ہم نے دیکھا ہے مذاکرات سے بات رابر کمیٹی تک چلی گئی ہم گزرنے نہیں دیں گے مار پیٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کوئی اسلام آباد کیسے پہنچے گا ہم اس کو سیدھا کر دیں گے اور اس کے بعد جبکہ عدالتوں نے بھی اس کو ویٹ کر دیا کہ اتجاج ان کا قانونی حق ہے پرائم نسٹر کو بھی یہ جیسٹر دینا پڑا کہ جناب ٹھیک ہے آپ آئیں اور آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں چیزیں ابھی تک تو بڑی صاف اور سمود ہے ہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ جی وہ ڈنڈا پردار نظر آ رہے تھے اور ڈنڈا پردار دیکھیں جس وقت آپ کسی کو یہ دھمکی لگایا گا کوئی چیف منسٹر کہ میں گزرنے نہیں دوں گا اور انٹیریم منسٹر کہے گا کہ میں تمہاری طبیعت صاف کر دوں گا اور بار بار یہ خبریں لیک کی جائیں گی کہ اتنے ہزار پولیس والے ہم نے وہاں سے بنا لیے اتنے لیویز بنا لیے تو جب آپ خود ایسی فضاء قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو جو اعتجاج کرنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح پاکستان کے رہنے والے اسی معاشرے کا حصہ ہیں آپ لوگوں نے بھی اعتجاج کیا تھا آپ لوگوں کے ورکرز آپ کے کزن پارٹی جو تھی ان کے ورکرز ان تمام نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا تھا ان تمام نے اور سرکاری تنصیبات ان کے پرچے ابھی تک موجود ہیں فی آرز ابھی تک موجود ہیں عدالتوں میں بھی چیزیں چل رہی ہیں سو اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں what do you expect آپ ان سے وہی expect کریں جو کچھ آپ خود کرتے رہے ہیں سو اس ساری صورتحال میں درنے پہ ابھی اس سے زیادہ کوئی تفسر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب وہ آئیں گے چیزیں بھی change ہو رہی ہیں میاں محمد نواز شریف کی بیماری یہ ایک بہت بڑا factor ہے میرے خیال میں آپ آگے جا کے اس کو discuss کریں گے تو میں اس کو ابھی نہیں چھیڑتا آپ نے یہ کہا کہ ان حالات کے اندر یہ ضرورت کہاں پیش آگئی کہ پرائیم نیسٹر نے کہا کہ فوج میرے پیچھے کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے پرائیم نیسٹر کے لیے یہ statement دینا بظاہر تو بڑی کبزوری کے نشانی تھی جن کے ساتھ افواج کھڑی ہوتی ہیں وہ ان کو بتانے کی ضرورت تو نہیں پیش آتی نا جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں ان کو بار پر باور نہیں کرانا پڑتا ہے ان کے حوالے سے ان کے اپنے ایوان میں ان کے اپنے کوریڈورز کے اندر سالسے ہیں جو ہیں وہ جنب نہیں لیتی ہیں ان کے حوالے سے ان کے اپنے لگائے ہوئے جو heads of the organizations ہیں جیسے کی governor state bank ہے اور ایک اور وہ پھر اچانک وہ جو بڑے عرصے سے بند case ہیں وہ اچانک دوبارہ election commission سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا ہے تو فوج میرے ساتھ ہے فوج تو ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے article 245 کا آپ نے خود ذکر کر دیا فوج کو ہر حکومت کے ساتھ ہونا ہے یہ آئین کا حصہ ہے مگر establishment جو ہے اگر آپ سمجھیں کہ establishment کسی government کو serve کرے گی تو یہ بڑی غلط فہمی اور بھول ہے یہ چونچلے ہوتے ہیں election سے پہلے voter کو لالچ دینے کے لیے کہ establishment میرے ساتھ ہے آپ میرے ساتھ چلیں وہ کر لیا آپ نے آپ election جیت لے آپ نے وہ impression بڑی کامیابی سے دے لیا اب یہ وہ time نہیں ہے establishment will stand with the state establishment نے state کے وفادات کا تحفظ کرنا ہے establishment نے کسی individual کا تحفظ نہیں کرنا ہے establishment نے کسی bad governance والی کابینہ کا تحفظ نہیں کرنا ہے establishment نے کسی ایسے آدمی کے تحفظ کی قسم نہیں کھائی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے establishment صبح اور شام humiliate ہو پاکستان کی گلیوں میں اور establishment پھر بھی ان کے وہ جبتی رہے establishment سب کے ساتھ تھی establishment people's party کے ساتھ بھی تھی establishment noon league کے ساتھ بھی تھی اور یہ love hate relationship establishment کی تمام پارٹیوں کے ساتھ رہی ہے تو یہ کوئی ٹھیکے دار نہ بنے کہ جی ہمارے پیچھے آ کے فوج فوج آپ کے ساتھ آپ پرائیم نسطر فوج آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوگی بھئی آپ نے کیا نئی بات کر دی ہے آپ وزیراعظم پاکستان ہے فوج آپ کے جواب دے وہ آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کی کمزوری ہے میرے وزیراعظم کہ آپ کو آج کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اسطیفہ نہیں دوں گا دیکھیں آپ کوئی اسطیفہ دینا بھی نہیں چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیولی الیکٹڈ آدمی ہیں تو ایک مولوی آ کے بیٹھ جائے اسلام آباد میں اور وہ اگر کسی وزیراعظم سے اسطیفہ مانگنے شروع ہو جائے تو آپ اسطیفہ اگر دینے کی بات کریں گے تو آپ آپ سے کمزور آدمی کون ہوگا آپ ایک سو چھبیس دن کنٹینر پہ اچھلتے کوتتے رہے میاں نواز شریف نے اسطیفہ دیا میاں نواز شریف نے بھی اسطیفہ نہیں تھا دیا تو اسطیفے نہیں ہوتے ہوتے ہاں جب آپ سے اسطیفہ آپ کا آنا ہوگا اور آپ سے اسطیفہ لیا جائے گا تو محول خان صاحب پیدا ہو جائے گا وہ پھر کوئی پوچھتا نہیں ہوتا وہ اسطیفے پر آ جاتے ہوتے ہیں وہ ابھی ٹائم نہیں بنا آپ نے بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے وہ جنہوں بیٹھ جانیں گے وہ پھر بس پتہ نہیں کہ سائیڈ پہ جائے گی یہ بہت بات کی بات ہے آئین کے آئین کے آئین کے تحت فوج جب چاہے گی بلائے گی وہ آئیں گی دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے پیچھے نہیں ہے جو قانون اور آئین تو نہیں بتاتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے سوال یہ ہے کہ ان کو بھی آئین کے آئین کے تحت حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں آئیں اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں استفعے کا تو آپ کہہ دیں میں استفعہ نہیں دوں گا لیکن یہاں پر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں بہت اہم لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وزیر آزم کو یہ جملہ کیوں کہنا پڑا کہ فوج حکومت کے پیچھے ہے اور میں استفعہ نہیں دوں گا تو اس طرح سے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اپنے استفعے پہ فوج کو کیوں ان والف کر رہے ہیں ان معاملات میں کیا کہیں گے سر دیکھیں ڈاکٹ صاحب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے ماضی کی حکومتوں میں سیول میلٹری ریلیشنشپ ہمیشہ زیرے بیس رہے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا چاہے وہ پی ایم ایلین کا دور تھا تو پرائیم میریسٹر صاحب جس کانٹیکس کی بات کر رہے تھے کہ آج سیول اور میلٹری ریلیشنشپ ماشاءاللہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور یہ ایک تاثر شاید دینے کی کوشش کی جاری ہے جیسے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے بلکہ ابھی ٹاک شوز میں آج بھی میں دیکھ رہا تھا بات ہو رہی ہے جی کہ فضل امان صاحب کے بھی پیچھے کوئی ہے ہمارے پیچھے بھی کوئی تھا ماضی میں جو لانگ مارچ کیے گئے ہیں ان کے بھی پیچھے کوئی ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب یہ نکلیں گے تو پاکستان کے لوگ بھی آپ کو وزیراعظم عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل رحمان صاحب ستیفہ کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں لیکن ستیفہ مانگنے کی وجوہات تو سنے کوئی پتہ ہی نہیں چال رہا کسی ایک چیز پہ تو وہ کھڑے نہیں رہ رہے ہیں کبھی بات کرتے ہیں کشمیر کی کبھی بات کرتے ہیں محشت کی کبھی بات کرتے ہیں کہ اسلام کا دفاع نہیں کیا حتم نبوت کی بات کرتے ہیں پھر یہ قادیانیوں پہ آ جاتے ہیں کوئی ایک چیز اور چھتی چیز دہندلی کو لے لے کہتے ہیں جی یہ سیلیکٹڈ اسیمبلی ہے جہلی اسیمبلی ہے اسی اسی پروسس سے ان کے برخددار جو ہیں اسد محمود وہ بھی الیکشن لڑکے اسی اسی اسیمبلی سے وہ مذہبی امور کمیٹی کے چیرمین ہے تو یہ پانچ چیزوں کا ایک پورا پندورا باکس انہوں نے کھول ہے ہم جب آئے تھے چار ہلکے پہلے دن سے ہسپیٹل کے بیٹ سب زیر عظم عمران حان صاحب نے کہا تھا کھول دیں اس لیے کہ اگلا الیکشن آڈیٹ ہو جائے اور اس کی بیس پہ ہم الیکٹورل پروسس کو ٹھیک کر لیں ہم تو کبھی پہلے آج کی طرف نوبت آتی ہے اسی طرح لوگ ڈاؤن پر نامہ انٹرنیشنل کرپشن سکینڈل تھا وزیر عظم جواب دے تھا اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے فلور پہ لیکن نہیں جواب دیا سب مل کر ٹی وار ٹی وار کھیل رہے تھے میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں اور سابق چیف جسٹس جمالی صاحب جو ہے وہ منٹین بلیٹی پہ کہتے ہیں جی یہ منٹین نہیں تو پھر ہمیں لاکڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں جا کر درنا دے سکتے ہیں جلسہ کر سکتے ہیں تو ہم نے وہیں جا کر کیا ہم نے بھی جو ان کو اجازت دی ہے جو انہیں مشروط کیا ہے کہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں پورا مند درنا کرنا ہے جلسہ کرنا ہے ان کا حق ہے لیکن یہ کہاں لکھا ہے یا بتائیں کہ جس طرح کی یہ ویڈیوز آ رہی تھی جو ڈنڈا فورس اور مارشل آرٹس کی ایک ملیٹنٹ جیسے پرائیوٹ آرمی کھڑی کر کر ریاست سے ٹکرانے کے میسیج دیے جا رہے ہیں کیا یہ درست ہے میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے کافی نمی تقریر کی ہے کیا ایسے اتجاج ہوتے ہیں کیا اتجاج سے پہلے ایسے میسیج دیے جاتے ہیں آپ کو بھی تقریر کا پورا موقع دے رہے ہیں لو سی کے پار جانا ہم نے کشمیر فتح کرنے جانا پھر ایسی ملیٹنٹ ویڈیوز کی سمجھ بھی آتی ہے ایسی حضور امان صاحب آئیں گے حکومت کہیں نہیں جانے والی انشاءاللہ پانچ سال پورے کریں یہی جو اکنومک ملک میں ہوا پچھلے تیس پہنتیس سال اسی کو ٹھیک کریں پوچھیں پوچھیں شکر صاحب دیکھیں دیکھیں میں یہ تقریر کا موقع ہم نے ڈار صاحب کو بھی پورا دیا میں زینی طور پہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی حکومت اس کو ایک مولانا صاحب آئے اور گرا کے چلے جائیں میں نے ساری زندگی ایسے مولانا صاحب آئیہ کے خلاف سیاست کی ہے تو میرا ویجن اس پہ بڑا کلیر ہے مجھے پی ٹی آئیہ کا کوئی آدمی یہ نہ بتایا کہ میں درنے کے حق میں ہوں یا مارچ میں نے ان کا درنہ جو دیکھا تھا میں اس کے بھی خلاف تھا اور میں مولانا کے درنے کے بھی خلاف ہوں اب وہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ساری کہانیاں سب کو پتہ ہیں سوال یہ ہے میرے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ عدلیہ بھی ہمارے ساتھ سیم پیج پہ ہے ذرا اپنی اس بات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ فوج والی بات کا تو کل پرائیم نیسٹر نے بات کی اور کل تک ان کی پارٹی اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے آج میرے عزیز نے ایک نئی بات کر دی ہے یہ عدلیہ حکومت کے ساتھ سیم پیج پہ کیسے ہوتی ہے وڈی لائک تو ایکسپلین یہ پیج ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ماضی میں آپ کئی لیڈر جن کو آپ لیڈر مانتے رہے میاں انوازشی صاحب کیا کہتے رہے ہیں جی مجھے تین ججوں نے گھر بیج دیا میرے حلاف فیصلہ کر دی ہے مجھے اکامہ پر اکامہ پر اکامہ گھر دیا عدلیہ سے وٹمائز کروا دیا گیا دیکھیں ہماری عدلیہ کو کون ملائن کرتا رہے کے سامنے ہیں نہیں چلو شیخ صاحب یہاں مسہوم ہے ایک سیکنڈ ڈھائر جائیں ایک سیکنڈ ڈھائر صاحب میں شیخ صاحب کو بھاگنے نہیں دوں گا انہوں نے سیچ کے سوال کی ہے بھائی جان میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حکومت کی صفوں میں سے کوئی توپ دوسری باری جواب دینا پہر ہے بھاگ میں رہا ہوں میرے بھائی پی ایم ایل ایم کی دور بھول گیا جب ہمارے ججوں کو کس طرح بھلایا جائے سیم پیج کیا مطلب ہوتا ہے اسمان ڈار صاحب صفات پڑے نہیں جا رہے اسمان ڈار صاحب یہ سیم پیج کیا ہوتا ہے ڈار صاحب یہ سیم پیج کیا ہوتا ہے یار ایک انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے نا آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے آپ ایک انڈسٹینڈنگ سے سر آپ نے واہ یہ تو آپ نے بڑی بات کر دی اور عثمان صاحب عثمان ڈال ساڑھا بھائی ہے ایک اور گلہ کر جائے گا چھڑے دیکھو آگے چلو سلپ سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے آپ کس مرضی اینگل سے دیکھیں 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 ڈالٹ صاحب بات سیدھی سی ہے نہ ہم کوئی عدلیہ پر ٹیکس آ رہے ہیں عدالتوں کے فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں چلے آپ آگے پڑھتے ہیں آپ جو مرضی بات نکالنا چاہے میں جو شیخ صاحب کو پیغام دینا چاہے تھا ہمارا عدلیہ کا یا فوج کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے چلے آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہم یہ جملے میں یہ کہہ کے آگے پڑھ جاتے ہیں میں چلتا ہوں جناب جعفر صاحب کی طرف جعفر صاحب حکومت نے تو بڑی جو بات کی ہے چاہے وہ یہاں پہ عثمان صاحب ایکسپلینیشن دیتے رہے دیں میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس کے ایکسپلینیشن عمران خان صاحب نہیں دے سکتے بیٹھیں آئیں بیٹھیں جو جملہ وہ کہہ گئے ہیں کہ جی فوج حکومت کے پیچھے اور میں استفعہ نہیں دوں گا تو یہ سارے قوانین آئین یہ ساری چیزیں ان کو نہیں پتا کیا ان کے گرد پچاس آدمی کے منسٹری ہے کئی ایڈوائزر ہیں فروغ نسیم صاحب لاؤ بابر آوان صاحب لاؤ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے وہ جو ایٹونی جنرل پورے بھرے ہیں تو اس سوال پہ میرا ایک طرف تو یہ پوائنٹ ہے کہ وزیراعظم کا یہ بیان بہت بڑا بیان ہے اب میں آتا ہوں جعفر صاحب اپوزیشن بھی فوج کا کام ہے کہ وہ حکومت کے تابع جو فیڈل وفاقی حکومت ہے اس کے تابع ٹو فورٹی فائف کے تو وہ تو حکم مجال آئے گی کیا وجہات ہے کہ اپوزیشن بھی اس احتجاجی مار پہ منفی ریمارکس کے ساتھ فوج کو انوالف کر رہی ہے کیوں بار بار فوج کا نام لے رہی ہے اگر حکومت غلطی کر رہی ہے تو کرنے دیجئے آپ فوج کو کیوں انوالف کرتے ہیں بار بار جی چودی صاحب بہت شکریہ سب بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالات اور تقریباً سب کا جواب دینا چاہیے اسمان ڈارسہ بڑی روانگی میں کنٹرول لائن کو بھی پار کر گئے اور شاید بھول گئے ہیں کہ خود وزیراعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے اور یہ جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے اور یہ پار جانا چاہ رہے ہیں اگر پار جانے کی بات ہے تو پھر شاید اسمان ڈارسہ بھی امران خان صاحب تو اس کا حصہ نہیں رہے لیکن مولانا فضل الرحمن اور بہت ساری اور جماعتیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ افغانستان اور کشمیر کے اندر نوجوان اس کے اندر شامل رہے ہیں وہ کنٹرول لائن پارک کرتے رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر جا کے رشیہ کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور آج اگر یہ اس لٹ بردار اور ان سکاؤٹس کی بات کر رہے ہیں اچھا ہوتا کوئی جمعیت کا شخص ہوتا اور وہ جواب دیتا لیکن اسمان ڈارسہ بھی وہ پرانی تصاویر دکھا دیں جو اے ایس پی صاحب کو یہاں پہ شہرہ دستور پہ جس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا تھا پھر جس طرح سے پی ٹی وی کے اندر گئے تھے اور آج وہ صدر محترم جو ہیں وہ مبارک بات دے رہے تھے آج کے وزیراعظم کو کہ بھئی کامیابی حاصل ہوگی ہے ہم پی ٹی وی تک پہنچ گئے ہیں وہ ساری چیزیں انہیں بتا دیں وہ کیا تھا اور کیسا تھا اور کس قانون قائدے پر عمل ہوا تھا آج یہ سبق اور درس دے رہے ہیں ان سے زیادہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے خود پشلے ادوار میں سیکھا ہے اور اسی وجہ سے کسی جس طرح میرے بھائی مجھ سے سینئر ہیں پارلیمنٹیرین وقاص شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ پانچ سال پورے کرنے کے لیے اور کسی بھی ایسے دھرنے کے لیے جس سے حکومت یا ریاست یا ادارے جو ان میں کوئی خلل پڑے کوئی بھی پلٹیکل ورکر اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی ایسی جنگ کرنے چلے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ جو الفاظ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ گریبان سے پکڑ کے وزیر آدم ہاؤس سے باہر لے آئیں گسیٹ کے لے آئیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ شعور ہمیں حاصل ہے کہ ہاں ہم نے احتجاج کرنا ہے کہاں تک کرنا ہے ہم نے کون سی آواز کس وقت اٹھانی ہے اور ابھی عثمان ڈار صاحب یہ فرمارے تھے کہ مولانا اور باقی لوگ کنفیوز ہیں کبھی وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر کی کیوں نہ بات کریں آپ بین القومی سطح پہ سولہ ممالک کی حمایت نہ حاصل کر سکے ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے آپ امریکہ بہادر سے یا کسی بھی دوسرے ایسے ملک سے انڈیا کو یہ نہیں کہلوا سکے کہ جو آپ نے کشمیر کی حیثیت چینج کی ہے اسے انڈو کریں ایسا بھی نہیں کر سکے جنگ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول لائن آج آپ کرتارپور بارڈر کی جو سائننگ سیرمنی تھی وہ آج ہوئی ہے اگر لو سی کے اوپر جو معاملات ہیں ان کا اتنا فکر ہے کہ وہاں پہ حالات بہتر نہیں ہے اور ہمارا دشمن ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تیار بیٹھے اور خدا نہ خاصتہ اپوزیشن کے احتجاج پہ جو ہے وہ کوئی لو سی پہ اور معاملہ چھڑ جائے گا تو آپ تو خود آدھ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں خود آپ ان کے ساتھ وہ رہ داری کا سائن کر کے ساری چیزیں آئے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی کبھی معیشت کی بات کرتے ہیں معیشت کی بات کیوں نہ کریں آج کی بات ہے آپ نیو سینلز اٹھا کے دیکھ لیں کہ فیصلہ باد کے جو پاور لومز کے مالکان اور مزدور ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ان کی بات نہ سنیں گی تو وہ تالہ بندی کر کے لومز کی اور چابیاں وزیر تجارت کو حوالے کرنے جو ہے وہ نکلے ہیں وہاں سے آپ کل کا دیکھ لیں کہ ڈی چو کے اندر اسادزہ اکرام مرد اور خواتین اور کس طرح سے خواتین کو رات انہوں نے تھانوں میں بند کیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے ڈاکٹرز پچھلے چار دنوں سے میں خود گجرات اور اسلام آباد میں مریضوں کو سرکاری ہاسپٹلز میں لے کے گیا اور وہاں جا کے منتیں کرنی پڑی کہ امرجنسی ٹریٹمنٹ کر دیں کیا ہوا ہے جی کہ حکومت جو ہے وہ ڈاکٹروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ہڑتال پر ہیں تو یہ معیشت پر کہتے ہیں جی صاحب بچہ ہے جبکہ ملک کے اندر کوئی ایک ہی شاہر ہے ہم میرے سوال کا دو جواب دے دیں اگر حکومت کوئی غلط بات کر رہی ہے تو وہ ظاہرہ بھکتے کی اور بھکت رہی ہے جو اسٹیٹمنٹ جا رہے ہیں لیکن کتن کسی منفی ریمارکس کے ساتھ کوئی انوالو نہیں کیا اور جب کوئی بات کسی طرف سے ہوتی ہے آج جو بات ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے گلی کوچے میں جائیں اور جا کے پوچھیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیسے اقتدار میں آئے وہ امپائر کی انگلی سے جو بات شروعی تھی وہ کہاں تک پہنچی تو آپ کو ہر بچہ بچہ بتائے گا اور آج یقیناً یہ شیخ وقاس اکرم صاحب نے درست کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی ناکامی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگی اور نہ اٹھاتی ہے اور عمران خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں ان کو تو اختیار بھی نہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وزیر آزم ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے بشرا بی بی بتاتی ہیں کہ آپ وزیر آزم ہیں وہ یہ بھی بتا چکے ہیں انہیں ٹی وی دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ کہاں ہوا اور ابھی عثمان خان صاحب نے کہا کہ عدالتیں اور حکومت ایک پیج پہ ہیں تو مجھے میں بھی آتے ہوئے راستے میں شہریارہ فریدی صاحب کا وہ بیان جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر دیا تھا سانیہ ساہی وال پہ وہ سنکا وہ آ رہا ہوں اور ابھی میں بحمد علی صاحب کا جو ان کے وزیر ہیں پارلیمانی امور کے ان کا وہ بیان سنتا ہوا کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے حکومت وقت اس کی قاتل ہوتی ہے اس کا قاتل ہوتا ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے میں جہے ایک قاتلی کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں موسیقی 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 اس سے پہلے کہ میں وقاس اگر ہم کی طرف جاتا ہوں میں ایک سوال شیخ وقاس صاحب سے پاس جانے سے پہلے ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس کی بار بار تقاضہ ہو رہا ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس سے پہلے کہ آپ پروگرام سے آگے جائیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کی حکومت کے پاس جو کارکن تھے وہ کیا کر رہے تھے اور آج کی حکومت کے کارکن بھی جو ہی یہ آج کی اپوزیشن کے کارکن کیا کر رہے ہیں اور کل کی اپوزیشن کے کارکن کیا کر رہے تھے دونوں کا ہم نے تقابلی جائزہ سامنے دیا ہے تو تھوڑا سا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اپنے سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا دونوں کا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف مرنہ فضل احمان صاحب کے بازہ افتہ وردی پینے ہوئے جو لوگ ہیں ڈنڈہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں پریڈ بھی ہو رہا ہے اور بازہ افتہ جو ہے وہ ایکسرسائز بھی ہو رہا ہے ڈنڈے بھی دکھائے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آئی ایس ایف یعنی انہوں نے بھی ایک لباس پہنا ہوا ہے اور ان کے پاس بھی ڈنڈے نظر آ رہے ہیں اور بڑے واضح ڈنڈے نظر آ رہے ہیں اور دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کے حالات سامنے آئے تھے اس وقت بھی جناب جو تحریک انصاف تھی اور ان کے ساتھ جو جماعت ایک پارلیمنٹ کے باہر ایک ہی جماعت تھی اور وہ تھی جناب پیٹ جو ہیں ڈاکٹر طائل قادری کی ان کے لوگوں کے پاس آئی ایس ایف کے پاس اور تحریک انصاف کے پاس یہ ثبوت ہے کہ اس وقت بھی ان کے کارکن کے پاس بہت ڈنڈے تھے کیونکہ ان کو بھی تھرڈ تھا کہ جی حکومت ان کے خلاف بہت سخت کاروائی کرنے جاری ہے وہ تھرڈز آ رہے تھے اور اسی طریقے سے اس موجودہ حکومت کے بھی بڑے تھرڈز آئیں جیسے کہا وقا سکرم صاحب نے تو انہوں نے بھی وردی پینی ہوئی ہے ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوئے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈنڈا اٹھائیں تو کوئی بات نہیں یہ ڈنڈا اٹھائیں تو دہشت گرد ہو گئے ہیں کوئی انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی کلشن کوف نہیں اٹھائی سوال بنتا ہے کہ جب آپ نے بھی لباس پینا ہوا ہے آپ کے پاس بھی بڑے ڈنڈے ہیں آپ دکھا رہے ہیں آپ نے بزاپتہ ان ڈنڈوں کا استعمال ہوتا ہے ابھی تو ان کا ڈنڈا استعمال نہیں ہوا ہے آپ کے ڈنڈے بھی استعمال ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر تو بہرحال یہ ایک چیزیں تھی جو مجھے دکھانا تھا دونوں طرف کی چیزیں موجود ہیں اب میں آتا ہوں جناب شیخ وقہ صاحب شیخ وقہ صاحب کیا وجہات ہے سر یہ فیصلے ایک جمبوری ملک میں پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی صحیح نہیں تھا اور تیرہ مہینے میں تو یہ پارلیمنٹ بلکل ہی ختم ہو چکی ہے تو اگر پارلیمنٹ میں اس قسم کی بات نہیں ہوگی اپوزیشن حکومت کے درمیان جو بھی مسائل ہیں تو پھر تو فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے نا سر پھر کہاں ہوں گے فیصلے کیا کہیں گے دیکھنے ڈاک صاحب بات یہ کہ جس وقت خان صاحب جو ہمارے وزیراعظم ہے آج جس وقت یہ دھرنا انہوں نے کیا سو دن سے زیادہ کا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ ان کی پارٹی کے علاوہ جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر طاقتیں تھی جو کہ ایک دوسرے کا موں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر انہوں نے پارلیمنٹ اور جمہوریت کا تحافظ کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے جڑے رہے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے انگیجمنٹ اور ڈائلوگ کا رستہ بند نہیں تھا کیا وہ ایک دوسرے کا تمسکر اس طرح نہیں تھے اڑاتے وہ ایک دوسرے کو اس طرح humiliate نہیں تھے کرتے they had learnt their lesson from history اور پارلیمنٹ نے اس وقت وہ جو حکومت بچائی تھی وہ اس وقت پارلیمنٹ نے بچائی تھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول تھا اس میں حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ they were at daggers drawn but پیپلز پارٹی نے اور باقی جو چھوٹی بڑی اتحادی جماعتیں تھی اتحادی نہیں بھی تھی انہیں اس کو پروٹیک کیا this is very unfortunate کہ جس وقت لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اس وقت وہ اپنی opposing forces کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایوان کے اندر گفتگو کر کے مسائل کا حل نکالنے کا مشورہ دیتے ہیں مگر جیسے ہی وہ حکومتوں سے باہر ہوتے ہیں اور حکومتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس حکومتوں کو ظلیل کرنے کا طریقہ سوائے روڑ کے اور کچھ نہیں ہوتا خیر یہ کوئی پاکستان دنیا کا عوائد ملک نہیں ہے جس میں ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں پوری دنیا میں عوام جو ہے وہ آپ لیبنون میں دیکھیں وہ ویٹس ایپ کے اوپر انہوں نے ویٹس ایپ کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے تو آج پانچوہ ساتوہ دن ہے آپ وہاں دیکھیں کہ وہ ویٹس ایپ سے بات حالکہ حکومت نے وہ فیصلہ واپس بھی لے لیا مگر عوام سڑکوں کے اوپر ہے اور حکومت کے در پہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو گرا دینا یہ تو اس وقت چل رہا ہے آپ ہانگ کانگ میں دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں سڑکوں پہ آ کے یہ بھی ایک جمہوریت کا ایک حصہ ہے کہ جس وقت فورسز جب وہ یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بات سنی نہیں جا رہی ہے دیکھیں نا پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن فورسز کہتی ہے کہ اصد کیسر صاحب کو جس وقت پروڈکشن آرڈرز کے لیے کہا جاتا ہے خاکان عباسی کے یہ آپ کے جو نون کے دوسرے لیڈران ہے خاجہ سعد رفیق اور اور باقی لوگ جو ہیں تو اس وقت تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں مگر مذاکراتی ٹیم سے جب مولانا کی بات کرانی ہے یہ شہباز شریف صاحب کی بات کرنی ہے تو اصد کیسر صاحب فون کر دیتے ہیں اصد کیسر صاحب جو ہیں وہ سفارشی بن گئے حکومت کے شہباز شریف کے سامنے کہ جناب آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے ان کی بات تو سننے خٹک صاحب کی ذرا اور انہوں نے ان کو آگے سے یہی چیزیں گنوائیں جیسے ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پارلمنٹ اپنے ڈیلو کا راستہ کھلا رکھے مخالفوں کے ساتھ سیاسی مخالفت رکھے بلو دا بیلٹ ہٹنا کرے حکومت کیونکہ حکومت کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ حکومت کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو پھر چیزوں کے حل ہونے کا کمروں میں امکان زیادہ ہوتا ہے جس وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ اندر بیٹھنے کا معاملہ ختم ہو دیکھیں نا مولانا کا آپ دیکھیں مولانا کا اصل ایشو کیا ہے مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن سالا ریکڈ ہوا ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں گورنمنٹ چلی جائے اور دوبارہ آپ الیکشن کروا دیں اور انہوں نے میرے بھائی نے اعتراض کیا کہ جی پتہ نہیں مولانا کیا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے بات بتائیں ڈاکٹر صاحب جب ہمارے وزیر آزم بڑا اعترام میں خان صاحب کہا جس وقت وہ کنٹینر پہ تھے تو کیا صرف چار حلقوں کی باتیں ہوئیں ایک سو چھبیس دن وہاں تو زلے کے اندر اگر کسی کا رکشہ بھی لوٹ جاتا تھا نا تو وہ بھی شام کود اس کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس ہوتا تھا وہاں اگر کسی سپائی نے فیصلہ باد میں کسی کو گسیٹ لیا ہے تو خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے آر پی او کو تاجک میں تمہیں سبق سکھا دوں گا تھریٹ کرتے تھے بیٹھ کے پنجاب پولیس کے جوانوں کو کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانس ہی لگا دوں گا تو دیر ورہ ہنڈرینٹ ٹونٹی سیکس اور مور دن دیٹ ایشوز ہاں کیا چار ہلکوں کی بات کرتے ہیں تو کیا خان صاحب نے اس وقت میاں صاحب سے استیفہ نہیں مانگا تھا چار ہلکوں سے آگے تجاوز نہیں کیا تھا وہ کون کون سی بات بتائیں ہزاروں بات نے ڈسکس ہوئی خان صاحب کے کان میں جو آدمی جو بات آکے کہتا تھا کسی آنکر نے کو بات کی خان صاحب نے اوپر جا کے کر دی کوئی آدمی ملتان سے آیا اس نے کوئی بات بتائی خان صاحب نے وہ جا کے کر دی وہ تو ہر ایشو وہاں پر ڈسکس ہوا وہ تو ایک کام کھل گیا تھا سب میں ان بچوں والی باتوں کے اوپر ٹائمز آیا کہ یہ بغیر بات یہ ہے کہ اگر ڈائلوگ کا راستہ کھلا رکھیں پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو احترام دیں سیاسی اختلاف رج کے کریں ان کی سیاسی جو لیپ ہولز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بتائیں کہ یہ سیاسی طور پر کتنے نکارہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ بات نہیں کریں مگر جب آپ ایک آدمی کو ذاتی طور پر اتنا ہٹ کریں گے کہ آج وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کشمیر میں اس وقت حالات خراب ہے یا نہیں عمران خان کو جانا چاہیے وہ کہتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ جو ایفیکٹیونیس ہے نا جی یہ اوپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے پارلیمنٹ کو ایفیکٹیو کرتی ہیں یہ صرف اوپوزیشن کا کام نہیں ہوتا اس میں زیادہ کام حکومت کا ہوتا ہے مگر کیا کریں ابھی آپ ایک نوع کمیٹی بتاتے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے یار یہ کیا نون سیریس ایٹیچیوڈ ہے وہ پھر خٹک کون سے موہ سے بیٹھے گا جا کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر وزیراعظم ہی اسمبلی کو بغیر ڈیزل کے چلا رہا ہے آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے مولانا کو وہ خٹک کو بیٹھنے دے گا اپنے ساتھ کرسی پہ جب آپ کا وزیراعظم ایسی باتیں کرے گا آپ کی محترمہ فرداؤ ساتھ سے کعوان صاحبہ ادائیں بتا رہی ہیں مین صاحب کی بیماری کا مزاک اڑھا رہی ہیں اس کے بعد کو آپ کو مو لگائے گا آپ کے ساتھ بیٹھے گا آپ انگیج نہیں کرتے لوگوں کو لوگوں کے آپ دیکھیں نا آپ لوگوں کی کرپشن کا تماشا اٹھا اٹھا کے کب تک سانس لوگے بھائی سو سنجیدہ ہو انگیج کرتے مولانا تو بڑا دنیا دار آدمی ہے فٹ ہو جاتا ٹھیک ہے حکومت اگر حکومت اپنا رویہ اپوزیشن کا رویہ چھوڑ کر حکومتی رویہ کرے تو بہت مہتر ہے عثمان صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسچن یہاں آیا اسی سے بات چلاتے ہیں شیخ وقا صاحب نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت آپ کے ساتھ پارلیمنٹ سے باہر ایک جماعت کی ایک ہی جماعت آپ کے ساتھ اگر ڈار صاحب اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ ڈار صاحب کا ٹائم ہے پھر وہ نوجوان ہیں پھر وہ فوری ان کو سمجھ دیں کہ میں شاید تقریر کر رہا ہوں بولیں 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 یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو یونیفارم جتھے یہ مولانا کی کوئی فوج نہیں ہے یہ جو لوگ پرانے سیاست میں ہیں اور حلقوں میں تمام مذہبی جماعتوں کو جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ مولانا نے اپنے فالورز میں سے رضاکار جو ہے ان کی نشاندہی کی ہوتی ہے کہ جب مولوی صاحب کا کوئی وہاں جلسہ ہوگا تو جلسے کی سیکیورٹی کے لیے یہ رضاکار کھڑے ہوں گے یہ ملیٹنٹ نہیں ہے اور یہ کئی پسلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے یہ آپ لوگوں کے شہروں میں آپ لوگوں کے زلوں میں یہ مولوی بچارے جو خاکی لباس پہنے ہوئے یہ جلسوں کی سیکیورٹی کرنے والے رضاکار ہیں جن کو آپ نے کل ادم کر دیا ہے ایک طرف آپ پنجاب میں کل ادم سفورٹ شیڈیول کے ایم پی اے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں وہاں آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کل ادم جماعت کے لوگ بیٹھتے ہیں یہاں جو رضاکار مولوی ہیں ان کو آپ کل ادم کر دیتے ہیں میں تو دیتے ہیں حیرانا ٹھیک 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 ہے میں آپ سوال نہیں کرتا جناب عثمانڈر صاحب میں اپنا سوال اٹھا دیتا ہوں آپ کیا کہیں گے بہت سارے سوالات آگئے ہیں دیکھیں ڈاکٹ صاحب آئین کا آرٹیکل ٹو ففٹی سکس گورنمنٹ کو یہ سارا اختیارات دیتا ہے جہاں بھی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ملیٹنٹ اگر کوئی ونگ کہہ لیں یا ایک پرائیوٹ آرمی کے طور پر میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہماری کوئی ایک فوٹیج آپ نکالیں ڈاکٹ صاحب میں آپ کو چیلنج کروں کہ ہم یہ جب درنے پہ آرہے تھے تو اس طرح کی کوئی فورس تیاریاں ہو رہی تھی جو ڈنڈے آپ نے دکھائیں ہیں وہ اٹھانے کی نوبت تب آئی تھی جب ہمیں ربڑ کی گولیاں ماری گئیں تھی ڈاکٹ صاحب جب وارٹر کینن آنسو گیس شیل قوم کو وہ بھی پلیز دکھائیں میں اپریشیٹ کروں گا سارے حقائق آپ کی ذمہ داری ہے قوم کے سامنے رکھا ہمیں ڈنڈا اٹھانے پہ مجبور کیا گیا تھا ریاست کی طرف سے اور دوسرا انہی کے گلو باٹ اور پومی باٹ گجراوالا میں سیاسی لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا گجراوالا میں جب ہماری ریلی گزر رہی تھی وہ ان کے پی ایم ایل این کے بندے تھے تو کیا ہم اپنے جو سر پھڑوائے ہمارے ورکرز نے ہمارا ورکر حاکنواز سیدھی گولی ماری گئی فیصلہ باد میں شہید ہوا ہم کس پولٹیکل سٹرگل سے اس درنے میں گزرے تھے وہ بھی سارے حقائق آپ سب میں مان یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں کاش یہ کچھ ہماری بھی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں جو ویڈیو آپ کو دکھانے پر ابھی تو ہم نے ہاتھ تک نہیں لگایا حضور امان صاحب کے کسی بندے کو اور وہ پہلے ہی ڈنڈے پہلے ہی وہ جوڈو کراتے پہلے ہی وہ سارا مارشل آرٹس چال رہے جیسے پتہ نہیں ریاست کیا کرنے جاری ہے ہم نے تو سنجیدگی کا مظاہرہ اس سے زیادہ کیا ڈاک صاحب کرنا تھا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی مفامت پہ مثال تھی کمیٹی جو یہ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنے کو تیار ہیں ریبر کمیٹی کے ساتھ میرا حال ہے جہاں تک مجھے حبر ہے کل شاید ملاقات بھی ہونی ہے تو مقصد یہ ہم تو آخری حد تک حکومت کوشش کریں گے جو ان کے آئینی اور قانونی جائز مطالبات ہیں وہ سننے کو تیار ہیں ان کے تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں ہم لیکن بات وہی ہے کہ جب فضل ارمان صاحب کہیں گے جی استیفہ دیں گے تو آگے بڑھیں گے تو پھر وہی ہے ہم نے تو انہیں کہا ہے آجائے پور امن اتجاج کر لیں اسلام آباد فیصلے کی روشنی میں ہمیں بتا دیں کہاں انہوں نے بیٹھنا ہے وہاں بیٹھ جائیں تقریر کرنی ہے تقریر کریں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پورا من اتجاج کریں گے دوسرا شیخ صاحب کہہ رہا ہے جی حکومت اپنا رویہ ٹھیک کرے مجھے یہ بتائیں جن مقدمات کا سامنے آیا آصف علی زداری صاحب کو میاں نوازشی صاحب کو یہ تو دولوں نے اپنے ادوار میں ایک دوسرے پر مقدمات کیے اور ان مقدمات پر عدالت عزمہ امپلیمنٹیشن کر رہی ہے آصف علی زداری صاحب اگر جیل میں یا جی آئی ٹی جو بنائی تھی وہ سپریم کورٹ نے بنائی تھی وہ عمران حان نے نہیں بنائی تھی میاں نوازشی صاحب کو جیل میں کوئی عمران حان نے نہیں ڈالا ہے عدالتی فیصل ہوگی روشنی میں وہ ڈالے گئے ہیں جو بھی ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں آج ان کی اگر صحت کا معاملہ ہے تو کہا جاتا ہے جی عمران حان کو نہیں چھوڑیں گے جیسے وزیراعظم عمران حان ڈاکٹر ہے اور وہ میاں نوازشی صاحب کا علاج کر رہے ہیں ہم تو دعا گو ہیں کہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و درستی دعا فرمائے آج ان کا بقیدہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ میری دعائیں میری نیک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و درستی دعا فرمائے تو اس کو کنٹروورسی کی طرف جو یہ لے کے جاتے ہیں اپوزیشن والے ہمیں اس بات پہ اتراز ہے ڈاکٹر صاحب ہماری کوئی نیت نہیں ہے کسی صدہ پہ ہم پولیٹیکل وکٹرمائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے آپ کے سامنے ہے جس طرح کی ایک سوال ایک سوال ایک سوال سب ایک سیکنڈ دیجئے گا آپ شیخ صاحب کو بھی پورا موقع دے رہے تھے کیا کرنٹ اکاؤنٹ تریشی ڈیفیسٹ نہیں تھا جب ہمیں ملا کیا کرنٹ ڈیفیسٹ تریشی نہیں تھا کیا آج ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے پاکستان جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ریفارمز میں دنیا میں چھٹے نمبر پہ آگیا ہے ایک سال میں ایک سو چھتیس نمبر پہ یہ بہتر پہ لے کے گئے ہیں پچھلے دس سال میں ہم ایک سو آٹھ پہ لے آئے ہیں کیا کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم ایکانومی کو بہتر کرنے کی عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کی آج اگر عوام کو ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی بیٹ گورنس کی وجہ سے ان کے ادارے تباہ کرنے کی وجہ سے ان کا پاکستان کے روپے کمزور کرنے کی وجہ سے جس مہنگائی کا سامنے ہے اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں حالات مشکل ہیں لیکن یہ کس کی حدمت کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے دین اسلام کی کشمیری بہن بھائیوں کی جمہوریت کی یا نرندر موڈی کی حدمت کرنا چاہتے ہیں یہ سارے حالات اور انتشار اس وقت ان کے پاکستان کے اندر کیسے کریئیٹ کیے جا رہے ہیں سر ٹھیک ہے ہوگی ہے سر آپ کو اور ٹائم چاہیے تو وہ اور بول لیجے میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا کل اعتراض نہ کیجے گا کہ مجھے موقع نہیں دیا میں تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہا حالانکہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں سر چاہے اکانومی کے لحاظ سے چاہے دوسرے لحاظ سے جی جعفر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بریک ایک بریک کے بعد جو ہے لیکن ایک جملہ یہاں ضرور کہتا جاؤں گا عثمان انڈار صاحب مجھے ضرور اجازت دیجئے گا وہ بریک سے پہلے کہ دیکھیں عثمان انڈار صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ مثلا پوج اور جوڈیشری ایک پیج پہ اس پہ تو سوال ہو گیا آپ نے کہا عوام ہمارے ساتھ ہے تو سر دیکھیں جب آپ نے پہلا دھرنا دیا تھا یعنی جو لانگ مارچ کیا تھا اس میں آپ کے ساتھ ایک ہی پارٹی تھی جو پاس بہت لیمیٹڈ لوگ تھے آپ کے اور پارلیمنٹ میں ساری سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں جو تھی جو عوام سے ووٹ لے کے الیکٹڈ ہوئی تھی وہ سب پارلیمنٹ ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اس لیے وہ میچ ہار گئے اب جو پوزیشن ہے اس میں ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹہ ہو کر آپ کے خلاف ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کچھ جماعتیں ہیں بالکل ہیں لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ دونوں میں تعداد عوام کی کتنی ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل جو عوامی طاقت ہے اس وقت وہ تین کروڑ تیراسی لاکھ ہے اور جو اپوزیشن کی تمام آپ کی اتحادیوں کے ساتھ اور اپوزیشن کی اتحادیوں کے ساتھ جو عوامی طاقت ہے وہ ہے تقریبا پانچ کروڑ پنچانوے لاکھ تو یہ بڑا فرق ہے سر عوام کس کے ساتھ ہے لیکن سیٹ آپ کے پاس ہے ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں موسیقی 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 جفر اکبال صاحب آپ کا ٹائم جو ہے وہ شیخ وقاس اکرم صاحب لے گئے ہیں اب آپ نے جلدی سے اپنا پوائنٹ آفیو دینا ہے سر کوئی سوال نہیں میں نے دو چیزیں ایک تو اسمان ڈار صاحب اور ان کے وزیراعظم پارلیمان اور پارلیمنٹ سے خائف ہیں اگر ان کو اتنا یقین ہے تو ابھی بھی اجلاس پلالیں اور یہی سارے رینوہ وہاں موجود ہوں گے سپیکر بھی ہوں گے اور یہ ساری باتیں وہاں بھی ہو سکتی ہیں یہ کیوں اجلاس نہیں بلاتے قومی اسمبلی کا کیوں وہاں پر ڈیبیٹ نہیں کرواتے دوسرا جہاں تک جتنا میں سیاست کو جانتا ہوں میں نے آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے جتنے بڑے سے بڑے جلسے ہوئے ہیں کہیں توڑ پھوڑ کہیں کوئی انتشار خلفشار نہیں دیکھا اور یہ سکاؤٹس کی طرز پہ ان کی ٹیم ہے اور ان کے ساتھ کام کرتی ہے باقی حکومت کی بخلاہر جو ہے وہ وزراء کے لبو لہجے سے کارکنان کے لبو لہجے سے اور آخری یہ کہ عمران خان صاحب کو کہنا پڑا کہ فوج میرے ساتھ ہے وہ پہلے سے اس خوف کا شکار ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریٹ گراؤنڈ اور ڈی چوک نہیں آنے دیں گے بھئی جہاں بھی عوام اکٹھے ہو گئے وہ اکٹھے ہو گئے نہیں اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ساری پارٹیاں بھی ساتھ ہوں گی تو پھر عمران خان صاحب سمیت آپ صاحب کو استیفت دینے پڑیں گے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اور فوج جو ہے وہ ملک کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہے اور ہر حکومت کے ساتھ یقیناً پہنچ ہوتی ہے لیکن پیچھے نہیں ہوتی ہے یہ سوال بہت وہ ہے اور پھر ہم وقت پھر وقت یہ بتاتا ہے کہ جو کہتا ہے یہ کرسی مضبوط ہے فوج میرے ساتھ ہے اور فوج سے پوچھیں تو پھر آخر میں جو ریزرل بعد میں آتا ہے تو یہ سارے سوالات بن جاتے ہیں سارے شرکہ کا شکریہ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ